حامد میر صاحب کی آوڈیو اور نسیم زہرہ صاحب کی ایک ٹاک شو ہے اس کے اوپر بحث چل رہی تھی جس میں انہوں نے باجوہ صاحب کا نام لیا و کہا کہ جی بھارت سے جنگ نہیں لڑ سکتے ویسے تو لڑنا کیوں چاہ رہی یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن اس کیوں کہ بھارت صاحب کچھ اور کاموں میں لگا ہے اس وقت جنگ ونگ کا کہا ان کا موڈ ہے دوسری طرف جو ہے وہ ایک آوڈیو لیک نکلی ہے اور وہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی مادر ان لوگ کی ہے اور وہ بھی مارشل لوگ کی بات کی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید مارشل لوگ لگنے بھی جا رہا ہے جو کہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ پیسہ نہیں تو فوج کیوں آئے گی لیکن اگر آتی ہے مارشلہ سخترین مارشلہ تھا کوڑے تک مائے گئے چوکوں میں لوگوں کو لیکن انڈسٹری نہیں لگا سکے پاکستان کی معاشی حالات اوپر نہیں کر سکے پیسہ بہت آیا یہاں پہ بہت آیا ٹریلرز میں آتے تھے ڈالر دوبائی ٹریلرز میں آتے رہے ہیں لیکن اس سارے وہاں سے لندن اور دوبائی اور امریکہ جاتے رہے ہیں وہاں ڈھوکا نہیں ہے یہ نقصان کیا اور دوسرا دوے انہوں نے ریڈیکلائز کیا زیہ الحق صاحب نے اگر اس طرح کا مارشلہ لگنا ہے تو پھر تو پھر you are over with it لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سرکمسائنس دیکھیں آپ کے ادارے اجڑ چکے ہیں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں اجڑ چکے ہیں روزانہ آڈیو نکل رہی ہیں ان اداروں کی میں سمجھتا ہوں آپ کے چیف صاحب جو چیف جسٹس صاحب روزانہ کہتے ہیں جی بیٹھ کے فیصلے کریں بیٹھ کے فیصلے کریں پنچائت بلوائیں پنچائت یار خود فائد عیساق ساتھ تو آپ بیٹھتے نہیں خود تو آپ دوسرے ججوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو سیاستانوں کو کہتے ہو کہ بیٹھ کے فیصلے کریں وہ اور دوسرا جو آپ کا امیر المومنین ہے جس کے لیے آپ روتے پھرتے ہیں ادارتوں میں بیٹھ کے وہ اس کی تقریریں سن لیں آج بھی انہوں نے جو تقریر کی کیا کی اور دوسرا ان کی ڈیمانڈ دیکھیں آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل ایک بات کی اور حقیقت بحق کی بات کی امیر المومنین صاحب نے فرمایا کہ اگر میری two-third majority نہیں آتی تو میں election نہیں مانوں گا میں اس assembly میں نہیں بیٹھوں گا میں اس assembly کو پھر دوبارہ توڑ دوں گا میں آیا تو ٹھیک ہے ورنہ کچھ ٹھیک نہیں وہ جو ہمارے ہمارے اس وقت جو Cambridge کے graduate ہیں جو H.E.S.N. سے پڑے ہوئے ہیں جو کہ پیدا ہوئے تھے پاکستان کو rule کرنے کے لیے بندیال صاحب ان کو یہ باتیں نظر نہیں آتی کہ میں جس کو سپورٹ کر رہا ہوں اس کے اس کی اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اس نے پہلے دو سمیلیاں وہ دوڑ چکا ہے وہ کہتا ہے جب two-third majority نہیں آئے گی میں اس assembly میں نہیں بیٹھوں گا میں اس assembly کو دوبارہ توڑ دوں گا آپ دس election ایک سال میں کرانے کیا آپ پیسے ہیں آپ کے پاس اور دوسرا میں دیکھیں اس وقت اگر مارشلہ کو لگاتا ہے وہ foreign ECL list نہیں بنائے گا وہ ان لوگوں سے جو mandate خان صاحب کا کیا تھا امیر المومنین کا جنہوں نے نام ہی رکھا تھا طریقہ انصاف mandate یہ تھا کہ باہر سے پیسے لائیں گے وہ جو ایک چھوٹا سا ایک بچہ تھا نا ننہ مونہ صاحب جس نے کہہ تیر کی تھی اس نے کہا ہم آئیے میں اس طرح پیسے پیکے گی وہ کہتا تھا کہ میں ان کے زیول ہے اس کے نواز شریف کی اور زنداری کے پیسے لے کر رہا ہوں گا ایک single quota ڈالر نہیں لے کر آیا یہ quota ڈالر سوائے وعدوں کے آج پھر وہی باتیں آج پھر امیر المومنین نے وہاں زمان پارک میں یہی فرمایا ہے overseas پاکستانیز کو میں کان سے پکڑ کے لا گئے یہاں پھینکوں گا وہ بچے دیں گے سال میں دو دو تو آپ ترقی کر دیں خدا کا نام لو یار آپ کی گم آپ کے آپ کے آپ کی پائیٹی کا جو صدر ہے وہ ابھی سپین میں پراپٹیاں لے رہا ہے مہنے سلائی سپین میں پراپٹیاں لے رہا ہے تو ہمارے پیسوں پر نظر ہے آپ کی کچھ ہی یار سوچ کے بولا کرو جو بولنا ہوتا ہے آپ کی پائیٹی کے لوگ آپ کی پائیٹی کا صدر پاکستان سے پیسے لے جا کے سپین میں پراپٹیاں لے رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جا کے واپس آپ کے وہاں پر قدموں میں ڈالروں کے ڈھیر لگا دیں کیسے ہی ہو یا کیسے آپ تضاد ہے آپ کے اپنے بچے دیاں living large in london ان کو جہاد میں کیوں نہیں لے کر آتی ہو پاکستان میں جوہاں ہیں بچے آ کے ان کو کون آئیں یار پی ٹی آئی کے لیے آپ سواب حاصل کریں آج بھی انہوں نے کہا ہے امیر المومنین نے آتمے تصویح پکڑ کے کہا ہے خواتین کو جاؤ تبلیغ کرو پی ٹی آئی کے لیے کام کرنا ہے یہ تبلیغ ہے یہ تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں سواب لینے دیتے بھئی ان کو سواب کی ضرورت نہیں ہے جہاد کی ضرورت ان کو نہیں لیکن در حقیقت آرزو اگر جو سارے سرکمسٹانسز کو میں دو اور دو جڑوں کرتا ہوں تو آپ کی تباہی نظر آتی ہے مجھے اس میں امید کی کرن اُبرتی بھی نظر نہیں آتی لیکن سر مارشاللہ والی بات تو بہت خوف ناکے کیونکہ پھر یہ دوبارہ میڈیا کنٹرول کر دیں گے اور جس طرح سے ہوتا ہے مارشاللہ میں وہی حال ہوگا ایک چیز دیکھیں اگر حالات تو تو اب میں مجھے یہ بتائیں آج کل کچھ حالات تھیں کہ خاصا ہم واپس آتے تو میڈیا کے کیا حالات تھے آپ کے محسن بے کون تھا بھئی وہ میڈیا سے ہی تھا نا گھر میں گھوس کر نہیں مارا تھا ان کو وہ دوسرے آپ کے کیا جن کے وہ جن کے اپارٹس ساتور ساتور صاحب کے گھر میں نہیں مارا گیا تھا اب سار عالم کو گولیاں نہیں لگئے تو یہ میرا مجھے پہلے کون سے آپ کے حالات کو میڈیا کے کوئی اتنے آج کل تھوڑا سا کوئی توجہ ہٹی بھی ہے ان کی بھرنا تو میرا آپ تو بات بھی نہیں کر سکتے تھے میں تو کہتا ہوں you are living in a hostage environment اور 22 کروڑ لوگ hostage environment میں آپ مجھے چھوٹی میں آپ سے بات پوچھتا ہوں آپ کہتے ہیں جی میڈیا کی بات اسمبلی کے اندر تکریر کرنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں exempt ہوتی ہے جو مرضی کر لیں وہ آپ کے M&A جو مرضی تکریر پٹیل صاحب کی software ہوئی اپ ڈیٹ کے نہیں ہوئی بلکل ہوئی بڑے مسے دار طریقے سے ہوئی اگدہ بھی مکر گئے ہوتا کہتا ہی نہیں کہتا ہی میں تو باتیں کر رہی ہی نہیں ہے جی میں نے تو خود آگی قسم میں حران ہوں کہتے ہی ہمارا استقاق ہے اسمبلی کے اندر ہم جو مرضی باتیں کریں لیکن سار حامد میر صاحب نے جو بات کی سار نصیم زہرا کے ساتھ حامد میر نے جو کچھ کہا اگر وہ حقیقت ہے تو سار جنگ کا ہم ایسا ہی نہیں لڑ سکتے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے آپ نے ماضی میں جو آپ نے جو ماضی میں چار پٹاخے چلائے گھنٹوں کے ساتھ سے تھے مجھے کل پر کسی نے بات کی اس نے کہا بھی جنگ ہوگی انڈیا پاکستان کی میں کہا پہلے بھی گھنٹوں میں ہوئی ہے دنوں میں نہیں ہوئی ہمارے پاس تو اس نے حالات ہی نہیں ہے لیکن ہر سو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو سنسیر لیڈرشپ کی سخت ضرورت ہے سخت ضرورت ہے پتہ نہیں کہاں سے آنی ہے میری سمجھ سے باہر ہے اس وقت آپ کو جو لوگ اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں یہ لیڈر نہیں ہے یہ لیڈر نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں اب وہ ایک انسان میں میں تو ہمیشہ بلکہ ٹویٹ کرتا ہوں اس چیز کا میں خود متلاشی ہوں ڈھونڈ رہا ہوں کہ بائیس کروڑ لوگوں میں وہ انسان کون ہوگا جو پاکستان کو بچائے گا میری تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے خان صاحب کی باتوں کا تو تضاد ہی اتنا زیادہ ہے خان صاحب کے بارے میں تو والسٹریٹ جنرل لکھ چکی ہے کہ ریڈیکل آئیڈیاز ہیں ریکلس بیہیویر ہے امپریکٹیکل اس کے ساری آئیڈیالوجی ہے اور دیکھیں نا کہاں سائفر پہلے لے کر ایک سال کے اندر اندر پہلے سائفر سے کھیلا گیا پھر اب ان کی منتیں ترلے کر رہے ہیں اب کانگریسمانوں سے باتیں ہو رہی ہیں ہوتے ہوتے وہ تو پنجاب کے چیف منسٹر تک پہنچ گیا نا کہ اب ان کا نام آگیا ہے کہ جی محسین نکھوی نے مجھے ہٹا دیا ہے لیکن سر ساسات یہ بھی ہے کہ جس طرح سے لوگ بات کر رہے ہیں وہ جو آڈیو لیک آئی ہے ان کی چیف جسٹس صاحب کی ساس کی تو اس پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دو خواتین بات کر رہی ہیں یہ پرائیویٹ بات کو جو ہے وہ اس طرح سے ریکارڈ کر کے لگا دیا یہ تو غلط بات ہے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کیا کہیں گے کہ وہ دو عورتیں نہیں ہیں وہ چیف جسٹس کی ساس ہیں اور دوسری خاتون وہ ہیں جن سے پہلے ایک جسٹس صاحب ان کے حزبن سے ایک جسٹس صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ مریم کو کھڑے لائن کس طرح لگانا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے وہ آڈنری وومن نہیں ہیں صحیح اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اس میں لوگ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا آنکھوں پر پٹی ہے نا بائیس کروڑ لوگوں ہیں آنکھوں پر پٹی ہے وہ تو کہتے ہیں مرشد ہے نا پیر باش ہے پیر باش ہے زندہ پیر اس نے یہ میسج میں یہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو میسج کیا ہے کہ میں جلسے میں تھی پھر اس نے اسی کے اندر دوسری خاتون نے کہا کہ میں کہتی ہوں دوسرے لوگ اندھے ہو جائیں پاگل ہو جائے دوسرے لوگ سارے جو اس کے پی ٹی آئی کے اپوننٹ ہیں پھر انہوں نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ میں نے بچوں کو کہا ہے عمر کے کہ تم وہیں ہی رہو اپنے باپ کے پاس رہو اور اس کے ذہن کو تیار کرے میرا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہی آپ چاہتے ہیں یہی آپ کو ایکوزیشن آپ پہ پہلے ہی ہے موجود ہے آپ پہ خوصہ صاحب کے اوپر ایکوزیشن موجود ہے کہ انہوں نے اس کو کہا تھا عمران خان کو خود کہا تھا کہاں سڑکوں پہ زلیل ہو رہے ہو میرے پاس آو میں اس کو ڈسکوالیفائی کروں پہلے ہی ایلیگیشن موجود ہیں اور باجوا صاحب اس پہ کئی دفعہ بول چکے ہیں کہ خوصہ صاحب کی اداوت تھی ان کے ساتھ ہی کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے ان کو کیا گیا تھا لیکن میری نظر میں اس وقت الیکشن الیکشن آپ کہتے ہیں حال اس چیز کا لیکن پلینگ لیول پلینگ فیلڈ کون دے گا وہاں جو زیادتیاں پہلے ڈسکوالیفائی کیا گیا نواز شریف کو آج وہ مظلوم نظر آ رہے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کی باتیں نظر آ رہے ہیں سامنے سنی جا رہی ہیں اگر وہ ٹھیک ہیں تو وہ پھر مظلوم ہے اور پلینگ لیول فیلڈ میں پھر عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے ہوگا اور اس کے بغیرے لیول پلینگ فیلڈ نہیں میرے کہا اگر سیاست کرنی ہے جمہوریت کرنا ہے اور ورنہ جس طرح یہ جمہوریت جس طرح ماضی میں آپ کے رہی ہے ٹوٹی پوٹی لوگ ووٹ دیتے کسی کو تو جاتے کہیں تھے میں آپ کو میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا میرے ایک بہت عزیز دوست تھے وہ الیکشن کی پیٹیشنز میں کافی مشہور وکیل تھے انہوں نے بہت زیادہ کیسز کی اور وہ ہمیں کئی دفعہ انہوں نے یہ بتایا انہوں نے کہا میں جب تھیلے کھلواتا تھا تو وہاں بوٹوں کی بھی خباریں تھیلوں میں ہوتی تھی تو اگر اس طرح کا آپ کا سلسلہ ہے اگر اسی کو آپ جمہوریت سمجھتے ہیں تب ہی تو میں نے آپ کو کہا ہے نارضو کہ اکارڈیم تو تا پولیٹیکل سائنس یہاں اس طرح کے جنگل لاہ ہو جہاں جہاں لوگ پورا پورا عملہ اٹھا لیا جائے عمران خان صاحب کے دور میں ڈسکا کے اندرہ الیکشن ہوا تھا پورے عملے کو اٹھا لیا گیا تھا پورے عملے کو اٹھا لیا گیا تھا پوری رات ہو جہاں پورا دن ان کو ہسٹیج رکھا گیا تھا پھر اس کے بعد کس طرح سسٹم کو ناکارہ کر کے اعلان کیا گیا تھا سارا دوزہ اٹھارہ کے الیکشن تو اگر اس طرح کے ملک ہوں جس طرح کانگو ٹائپ کے ملک ہوں افغانستان ٹائپ کے آپ کے پاس سسٹم ہوں تو اس سے بہتر ہے مارشالہ ہی لگ گیا ہے کم سے کم عثمان بزدار جیسے چیف نیسٹر تو نہیں بن پائیں گے پھر اس کے بعد فراغ گومی ہے کم سے کم فوجی بھائی کچھ تھوڑے بہت تو پڑے لکھے ہوتے ہیں یہ تو دوسرے لوگ تو بالکل روتھلیس ہوگے پھر اڑاتے ہیں پیسوں کو اس طریقے سے کس نے ٹیکنکل طریقے سے کتنی ٹیکنکل طریقے سے واردات نے ڈالی جاتی ہیں لیکن میری ریکویس یہی ہوگی کہ مارشالہ لیکن سنسیر مارشالہ اور پہلے دن ہی ان کو ای سی ار بنانی ہوگی اور ان لوگوں کو جانے نہیں دینا ہوگا ان کو ہوتلوں مل جائیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو مارا جائے آپ ایک چھوٹی سیکال ایم بی ایس کو کر لیں سعودی ری بی ایس سے اور اس کو اس سے پوچھ لیں کہ بھائی جان یہ کس طرح کر کے آپ نے پیسے نکلوائے تھے تو ان سے پیسے نکلوائے لیں آپ کو آئی ایم ایف سے بھی جان چھوٹ جائے گی ملک میں سانس بھی آ جائے گا اور جو ہمارے جو دوسری جو انسٹیوشن جہاں سے ساری یہ گاندھ بلا آوازیں نکل رہی ہیں ان کو بھی بلا کے تو ان کو کھڑا رکھیں آفیس میں یہ نہیں کہ ان کو بات سنو پہلے والے حالات نہیں ہیں سر پیسہ پھر صرف فولیٹیشن سے تو نہیں نکالا جائے گا ایجنسی والے بھی نکالیں خوض والے بھی نکالیں سب ہی نکالیں پھر سب نے کھایا ہے لیکن سر بلاول بھٹو جو ان کا جو کہا گیا ہے کہ انڈیا جائیں گے اور اس پہ کئی اعتراضات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور فواہ چودی صاحب وغیرہ بھی سب ہی ان کو نشانے پہ رکھا ہوئے آپ کے خیال سے کتنا پریشر ہوگا بلاول بھٹو پہ کہ وہ جب انڈیا جائیں تو کیا بات کریں اور کیا نہ کریں دیکھیں میرے خیال میں ذاتی طور مجھ سے پوچھیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں ان کی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں انگلیش ان کی سپیکنگ اس ویری ایڈوکیٹڈ پرسن اور ان کی گھرپ بھی ہے سبجیک پہ اس میں کوئی شک نہیں تو میرے خیال میں ہمارے شاہ صاحب سے بہتر ہوں گے شاہ صاحب بھی باہر آتے جاتے ہیں لیکن اتنی چارنگ نہیں ہے دوسرے وہ اور دوسرا اس وقت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ دو دو چار ہے ممالک کے درمیان اگر ریلیشنشپ ٹھیک کرنے ہو تو اس نہ رہے کمپلیکیٹڈ جب آپ کو پتا ہو کہ this is our this is our matter of survival تو میں بیسے ذاتی طور پہ پوچھیں اگر مجھ سے تو میں سب سے زیادہ پریشر اس وقت پاکستان پہ ہے ایک تو ان کو اس چیز سے جو حادثہ ہوا ہے بھارت کے اندر اس سے اپنے آپ کو کلین رکھنا ہوگا کرنا ہوگا بتانا ہوگا that is میں سمجھتا ہوں that is a breaking point in between the relationship of India and Pakistan کہ اس کے بارے میں sincere investigation اور سارے حقائق سامنے رکھنے چاہیے کہ دیکھیں state sponsor کچھ نہیں ہے جس نے کیا ہے اس کا اپنا ذاتی مسئلہ اور پکڑے ان لوگوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو آپ کے باؤنڈری کے اندر ان کو کو اگر سپورٹ حاصل ہے تو پکڑے اس کو روکے کے دوبارہ اس طرح نہ ہو کیونکہ یہ آپ کے relationship کو دی ریل کرنے کی کوشش کی گئی ہے نمبر وار دوسرا اس میں بلاول بھٹو صاحب میرا خیال ان کا جانا ایک اچھی gesture ہوگا دوسرا میں یہ کہوں گا کہ شباز شریف صاحب نے trade minister بھیجا دا بھارت میں امبیسی میں اپنے high commission office تو میرا خیال ان کو چاہیے کہ اگر جائیں بلاول بھٹو صاحب تو trade کی بات کر کے ہیں trade کی بات اچھے relationship کی بات کریں اور جو differences ہیں اپنے کوشش کریں اور dialogue شروع کریں future پر سار جیسے ایک journalist ہوا کرتے تھے کراچی میں آدھے شرک ہو سکتے اپنے پڑھاؤ انہیں تو وہ کہتے تھے کہ پاکستان اور بھارت کا کسی نے ان سے پوچھا کہ کس طرح سے ملنا چاہیے پاکستان اور بھارت کو یا پاکستان کو بھارت کے ساتھ کے سب حیف کرنا چاہیے انہوں نے کہا ایسے چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کرتا ہے تو یہاں پہ ان کو یہ چیز ماننی چاہیے کہ پاکستان بھارت سے چھوٹی country ہے اور اپنی اکڑ کس بات کی دکھاتے ہیں دیکھیں دو چیزیں میں مازی کے اندر آج نہیں کیونکہ میں اس دور کو بھائی 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 وقت آپ کمپیرسن بلکہ آپ کمپیرسن بنگلہ دیش سے بھی نہیں ہے اس وقت تو آپ چاہیے کہ آپ زیادہ چیزیں بھارن سے سیکھیں بنگلہ دیش کو بھی سٹڈی کریں میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ انہوں نے سیمپل سی بات ایک تو انہوں نے بنگلہ دیش میں لڑکی خواتین ومن 51% جو گھروں میں بٹھا کے تالے لگا دیتے ہیں ہمارے یہ پاکستانی جو لوگ ہیں غلط کرتے ہیں وہاں پہ ان کا فاؤنڈر میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر یونس تھا جنہوں نے مایکرو فائننسنگ شروع کی غلط چیز ہیں تو سارا پوچھ لے لیتے ہیں فورا لیکن اچھی چیز آپ کبھی فالو نہیں کر لے میں کہ تو پتھان بھائیوں سے سیکھ لو افغانیوں سے اپنی اکانومی آپ کے ڈالر جا کہ انہوں اپنی اکانومی ٹھیک کر لی ان سے پوچھ لی اور سر تھوڑا سا ایک دوسرے کو اپریشیئٹ بھی تو کرنا چاہیے اب اگر بھارت میں جی ٹوئنٹی ہو رہی ہے بھارت کی اکانومی بہتر ہو رہی تو اگر یہاں ہاں ہمارے سوک سے زیادہ مسائل دیکھیں میرا ایک question آپ سے اکسفور سے graduate انسان ایک آیا ہو جس کی ٹریڈ مارک ہو کہ اس نے کہا جی انصاف نہیں سوسائٹی میں مل رہا میں انصاف کی پائٹی بنا ہوں نعرہ دیا ہمارے ملتان والے ان کے جو دو سات تھے جنہوں نے ساری باردہ ڈالی انہوں نے کہ آپ نیا پاکستان کا نعرہ بلکہ جوک شروع ہوئے تھے کہ کہتے تھے زرداری صاحب کہتے ہیں پرانہ مجھے دے دو اگر نیا بنانا ہے نیا پاکستان کو فوراں چھوڑ گئے جب ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ تو رزوی صاحب کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے تاہر وقادری کا بہت زیادہ بینک ووٹ تو فوراں اس کو چینج کیا نیا پاکستان کو عمل بی معروف کے ساتھ یہ سب سے زیادہ سوچ ہے یہ سوچ آپ کو دنیا میں بہت پیچھے لے جانے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا چالیس ہزار مدرسوں کا شور چلتا پاکستان میں وہ دینی تعلیم آپ کہتے ہیں دینی تعلیم ان کے پاس بارہ بارہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو شام کو کھانا دینا مشکل ہو جاتا ہے خیبر پختون کھا کے اندر تو وہ مزدور ہوتا ہے باپ سب کو جا کے مدرس سے چھوڑ کے آ جاتا ایسے یہ اور یہ آپ کو دیکھ نہ ہوگا ماضی کے اندر تو آپ کا کاروبار چلتا رہا کیونکہ دہشت گردی چلا رہے تھے آپ دنیا کو ڈرا رہے تھے بھئی ادھر سے طالبان نمبر چار پکڑا گیا ادھر سے القیدہ نمبر دو پکڑا گیا ادھر سے یہ ہوگیا دنیا کو ڈر آتے وہ تو بیچتے رہے آپ پرویل مشہرم صاحب نے کھلا کے لکھا سارا وہ بیچا آپ نے کھل کے بیچا انہی بچوں کو بیچا وہ 40 ڈر ادھر کرتے ہیں لیکن بس لائی کہ آگے نہیں چلے گا وہ اب اس وقت دیشت کر دی کہتے چیٹر کھلوز اب وہ نہیں خرید رہے آپ سے یہ سارا کچھ آپ نے survive کرنا ہے تو کیا کروگی آپ بار بار درانے کی کوشش تو کرتے ہو کارو بار دکان پوری بند نہیں کیا کھڑکی کھولی بھی بھی دو سو باسر ٹھم لے تو آپ رہے آپ کے ملک کے اکانومی کس طرح چلے گی لوگ آئیں یا پیسے لے امیری مومنین تو پاکستان پیسے لے کر رہے لیکن آپ کی اپنے لوگ اسپین میں پرابٹی خرید رہے ہیں جا اتنے آنکھوں سے اندھے ہیں جو پیدل چل کے پاکستان سے اٹلی پہنچتے ہیں گریس پہنچتے ہیں وہ دو پوسٹ گریجویٹ دو پوسٹ گریجویٹ ڈگریز تھی میرے پاس اور پاکستان سے پیسے لے کے آیا تھا کاروبار کرنے کے لیے یہاں پہ زندگی کے دس سال میں ساتو دن کام کرتا تھا اور چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کام کرتا تھا آپ کی نظر میرے پیسوں پہ ہے آپ کہتے کہ میں آپ کی کلتی